چھ سو ستاون قبل مسیح میں میگارہ سے تعلق رکھنے والے یونانیوں نے بیزنٹیم نام کا شہر عباد کیا تھا ایک سو چھانوے عیسوی میں شہر رومیوں کے قبضے میں آ گیا تین سو تیس عیسوی میں اس چھوٹے سے ساحلی شہر بیزنٹیم کو رومی بادشاہ کونسٹنٹین اول نے رومن سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا اور اپنے نام پر شہر کا نام کونسٹنٹین نوپل یعنی قسطنطنیہ رکھ دیا کونسٹنٹین پہلا رومی بادشاہ تھا جس نے عیسائیت قبول کی تھی کونسٹنٹین کے مرنے کے بعد اس کے جانشین کونسٹنٹینس نے فیصلہ کیا کہ روم کے پینتین کی طرز پر باز نتینی سلطنت کی بھی کوئی مقدس عمارت ہونی چاہیے یہ عمارت آیا سوفیہ تھی یعنی مقدس دانائی کا چرچ پہلی آیا سوفیہ تین سو ساٹھ عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی پہلا چرچ باز نتینی بادشاہ کونسٹنٹیس نے تعمیر کروایا تھا جس کی چھت لکڑی کی تھی یہ چار سو چار میں آگ لکنے سے تباہ ہو گیا تھا اس پہلے چرچ کی تباہی کے بعد چار سو پندرہ میں اسی جگہ پر بادشاہ تھیوڈوسیس دوم نے دوسرا اور بڑا آیا سوفیہ تعمیر کروایا تھا یہ دوسرا چرچ بھی پانچ سو پتیس میں نکاح فسادات کے دوران جل گیا تھا جس کے کچھنڈرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں پانچ سو پتیس میں ہی دوسرے چرچ کی تباہی کے صرف چند ہفتوں بعد شہنشاہ جسٹینین نے اسی جگہ تیسرے اور مکمل دور پر مختلف امارت بنانے کا فیصلہ کیا تیسرا آیا سوفیہ پانچ سو سیندیس میں مکمل ہوا تھا اور یہ آج بھی قائم ہے نئے چرچ کے ممار ایزیڈورز اور اندھیمیس تھے دراصل ایزیڈورز میکینک سا پروفیسر تھا اور اندھیمیس ایک مشہور ریاضی تان تھا جسٹینین اس امارت کی جل تعمیر کے لیے بہت پرجوش تھا جسٹینین امارت کی تعمیر میں بہت احساس تھا اور تعمیراتی عمل میں شامل رہتا تھا وہ شاز و نادر ہی سوتا تھا اور امارت کا انظام اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے کارکنوں کی مصافی تعداد کو امارت کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ ان میں مقابلے کی فضاء پیدا کر سکے شہنشاہ نے تقریبا سارا خزانہ اس پر خرچ کر دیا تھا امارت کی تعمیر میں دس ہزار لوگوں نے حصہ لیا تھا امارت کا افتتاح شہنشاہ جسٹینین نے تائیس دسمبر پانچ سو سنتیس میں کیا تھا اس موقع پر جسٹینین نے فخر سے کہا تھا خدا کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا کام انجام دینے کے قابل سمجھا سلمان علیہ السلام میں نے تمہیں پیچھے چھوڑ دیا چونکہ بعض نتینیوں کا مذہب یونانی اور تھوٹوک عیسائیت تھا لہذا آیہ سوفیہ اس فرقے کے سب سے بڑے مذہبی رہنما کا چرچ تھا اور اس طرح یہ وہ مقام بن گیا جہاں نئے شہنشاہوں کی تاج پوشی بھی ہوتی تھی چوتھی سلیبی جنگ کے موقع پر آیہ سوفیہ لتینی عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا جنہوں نے امارت کو کافی نقصان پہنچایا اور مدد خزان سلیب کے اثار عرائشی سازو سامان اور یہاں تک دروازے بھی مغربی یورپ میں لے گئے بارہ سو چار سے بارہ سو اکسٹھ کے درمیان قسطنطنیہ پر لاتینی قبضے کے دوران آیہ سوفیہ کو رومن کے اتھولک کرچہ بنا دیا گیا تھا بارہ سو اکسٹھ میں بعض نتینیوں نے دوبارہ قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا تو امارت کو دوبارہ اصل حالت میں بحال کیا 29 مئی 1453 کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوم جو تاریخ میں سلطان فاتح کے نام سے مشہور ہیں نے 54 دن کے محاصرے کے بعد قسطنطنیہ کو فتح کیا جس کے بعد آپ نے چرچ کو ذاتی خش سے خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا 1934 میں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے امارت کو میوزیو میں تبدیل کرنے کا حکم دیا جبکہ حال ہی میں ترک عدالت نے امارت کو دوبارہ مسجد بنانے کا حکم دیا ہے آیہ سوفیہ باز نتینی درزت امیر کی عظیم ترین مثال ہے امارت کا ایک گمبت خاص طور پر آٹھ کے مورخوں اور مہرین تعمیرات کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسے پنڈولم کی تقنیق کے ذریعے بڑے انویٹیو انداز میں بنایا گیا تھا اس سے پہلے یہ تقنیق کسی بھی امارت میں استعمال نہیں کی گئی تھی اس تقنیق نے نہ صرف امارت کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے بلکہ وزنی گمبت کو سنبھالے میں آسانی پیدا کی ہے پانچ سو سنتیس میں جسٹینین کی بنائی گئی آیا سوفیہ زلزلے کا مقابلہ نہیں کر سکی اور اس کے ستون اور مرکزی گمبت پانچ سو ستاور میں گر گئے جسے پہلے مامار کے بتیجے آئیزوڈورس تی جنگر نے جسٹینین کے حکم سے دوبارہ تعمیر کیا تھا آیا سوفیہ اپنی جادوی روشنی کی وجہ سے بھی مشہور ہے جو امارت کے اندر ہر طرف عجیب انداز میں منعقص ہوتی ہے یہ روشنی چالیس کے قریب کھڑکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ گمبت کی بنیاد کے گرد بنائی گئی ہیں بعض نتینی سلطنت کے مختلف ادوار میں آیا سوفیہ کو موزائک آرٹ سے بھی سجایا جاتا رہا ہے اس آرٹ کی ذریعہ مختلف بعض نتینی شہنشاہوں کے علاوہ حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کی تصاویر بھی بنائی گئی ہیں مسلمانوں کے دور حکومت میں بھی امارت کی تذہین و عزائش میں اضافے کیے دل میں موزائک تصاویر کی جگہ اسلامی کیلیگرافی کی گئی تاہم ان تاریخی موزائک تصاویر کو عثمانی سلطانوں نے ضائع نہیں کیا بلکہ مختلف وقفوں سے موزائک کو برقرار رکھتے ہوئے انبر پلاسٹر چڑھایا جاتا رہا اس کے علاوہ محراب اور مناروں کا بھی اضافہ کیا گیا تھا سلطان سلیمان القانونی نے ہنگری کی مہم سے حاصل کی گئی دو بڑی کینڈل سٹک محراب کے ساتھ نصب کروائی تھی موسیقی